او اے مارشیٹ پر لے کر آ گیا ہوں یہ میں نے موڈل ایک نکالا ہوں تو اسے ہی آپ کو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو او اے مارشیٹ بھرنا آسانی کے ساتھ بلکل بھی کوئی بھی آپ کا ایک نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو لاشتک دیکھ لیا تو دیکھئے جو فرشت والا یہ ہے او اے مارشیٹ اس والا آپ کو بہر مدرسہ بورڈ میں چینجز ملے گا کیونکہ اگر آپ ہر یونیورسیٹی کا یا پھر کسی بھی اسکول کا بھرتے ہیں فارم یا پھر او اے مارشیٹ بھرتے ہیں تو اس والا چینجز رہتا ہے سب کا الگ الگ رہتا ہے یہاں پر جو ڈائریکٹ ہے اسٹوڈنٹ کا نام رہے گا یہاں پر آپ کو کچھ اور بھی مل سکتا ہے مگر جو اصل سب سے جو اہم ہے یہاں پہ تو بچے آسانی کے ساتھ بھر دیتے ہیں بٹ اس کو بھرنے میں وہ بہت بڑی دکت کر دیتے ہیں ان کو پھر ایک نمبر بھی نہیں ملتا اگر پچاس اوبجیکٹیب ان کو یاد ہے پچاس کا پچاس اوبجیکٹیب یاد ہے بٹ وہ بھرنے میں اتنی بڑی کلتی کرتے ہیں کہ ان کو ایک نمبر بھی نہیں ملتا تو دیکھ کس طرح سے آپ کو بھرنا او اے مارشیٹ دوازہ رہتائیس اب یہاں پر دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پچاس نمبر کا اوبجیکٹیب اور پچاس نمبر کا سبجیکٹیب رہے گا تو آپ کو صرف اور صرف جو آپ کو اوبجیکٹیب بھرنا ہے وہ یہاں تک ہی بھرنا ہے بہت سارے جو بچے گلتی کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ جو امارشیٹ مجھے ملی ہے وہ ملی ہے مجھے دو سو کا امارشیٹ نمبر ہے تو مجھے سارا کا سارا بھرنا ہے نہیں بلکل بھی نہیں آپ کو صرف اور صرف پچاس بھرنا یہاں تک کیونکہ آپ کا جو اوبجیکٹیف پچاس ہے اگر آپ کو چالیس ملے گی تو آپ کو صرف اور صرف چالیس بھرنا یہ نہیں کہ زیادہ نہیں بھرنا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو نمبر یہ دو سو نمبر ہے تو آپ کو دو سو نہیں اوبجیکٹیف بھرنا آپ کو جتنا آپ کو نمبر ملے گا وہی نمبر بھرنا اب کس طرح سے نمبر بھرنا میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے اگر آپ نے فرشٹ والا کوشن آپ کا جو فرشٹ والا کوششن آیا دیکھیں فرشٹ والا جو کوششن آپ کا آیا وہ فرشٹ والا کوششن کا انصر ٹو میں ہے تو آپ کو اس والے یعنی کی فرشٹ والے میں آپ کو دھوننا کہ ٹو کہاں پر ہے تو دیکھ سکتے ہیں اے بی سی دی آپ کو ملے گا اے بی سی دی وہاں پر ملے گا تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اے یا پھر بی یا سی یا پھر ڈی اگر آپ کو سی میں ہے تو آپ پھر سی میں وان کا سی میں بھریا سی میں بھرنا آپ کو کسے اکثر بچے جو گلتی کر دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب سی میں وہ بھرتے ہیں تو پورا آگے آپ کو آگے نہیں صرف یہاں پہ آپ کو ٹچ کرنا بس یہ نہیں کہ سی سے دوسرے میں ٹچ کر دیا تیسرے میں ٹچ کر دیا تو نہیں آپ کو آسانی کے ساتھ کلم سے دو چار مرتبہ گھومانا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دینا پھر آپ کو اگر آپ دو میں کوشن نمبر آپ دو میں پہنچ گئے اب دو میں پہنچنے کے بعد آپ کو جو دو کا انصر ہے وہ دو والے میں پھرسٹ میں تو سی میں تھا بڑ دوسرے میں جو ہے بی میں ہے تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے بی کا آسانی کے ساتھ گولہ لگا دینا بی پہ آسانی کے ساتھ گولہ لگا دینا اسی طرح آپ پھر تیسرا کا بھی چیک کر سکتے ہیں چوتھا پانچ ہوا ہے یہ نہیں کہ آپ کو وہاں پر دیکھنا ہے کہ بی ہے تو یہاں پہ بی تو آپ تیسرا کا بی بھر دیا یا چوتھا کانے بلکل بھی نہیں کوششن نمبر ایک دو تین سے آپ کو آگے سے آنا ہاں اگر آپ کو ون والا کوششن سمجھ میں نہیں آرہا تو ٹو میں ڈیریک آجی تو ٹو میں آنے کے بعد آپ کو پھر ٹو ہی پہ یہاں پر ٹچ کرنا یہ نہیں کہ آپ کو پہلا کا کوششن پتا نہیں ہے مگر دوسرا کا پتا ہے تو آپ یہاں پہ فیشٹی والے کو مارشن بھر دیا تو آپ کو پھر نمبر نہیں ملے گا آپ کو یاد رکھنا کیونکہ اکثر بچے بہت بڑی یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ پانچوہ کا جو کوششن ہے وہ مجھے یاد ہے تو ڈیریک کا کرتے ہیں کہ پہلے ہی بھر دیتے ہیں کہ چلو آج تو پہلا پانچوہ کا پہلے بھر دیتا ہوں چھٹے کا دوسرے بھر دوں گا اس طرح سے نہیں جو نمبر وہاں پہ رہے گا اسی طرح سے یہاں پہ بھی بھرنا اور یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ بیم ہے تو یہاں پہ بھی بیم بھرنا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چار اپشن مل رہا ہے وہاں اے بی سی دی اس طرح سے آپ یہاں پہ پچاس نمبر تک آپ بھر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پچاس کے بس اور بھی آپ کو یاد ہے تو آپ یہاں پہ آسانی کے ساتھ پورا کا فورا فل کر دی رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پھر آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا اور نمبر ملے گا بھی تو آپ کو صرف اصل پچاس نمبر کا ہی ملے گا اور جو آپ نے زیادہ بھر آپ کا ٹائم بیسٹ ہو جائے گا آپ کو اس سے ایک نمبر بھی نہیں ملے گا تو آپ کو بالکل بھی گلتی نہیں کرنا اور یہاں پہ جو سب سے جو اہم یہ ہے کہ آپ کو جو یہاں پہ بھی ملے گا اسٹوڈینٹ نیم ملے گا یا فیل یہاں پہ رول نمبر آپ کو ضرور ملے گا کہ او ایم آرشیٹ میں آپ رول نمبر بھڑی ہے تو رول نمبر بھی آپ کو اسی طرح سے بھڑنا ہے کہ پہلے آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کو لکھنا ہے بھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ آرشیٹ موڈل ہے بھڑنے کے لیے بتائی گئے تو اس کو آپ کو سیٹ ای سیٹ بی کا ملنی کا وہاں پر ضرورت نہیں رہے گی سبجیٹ آپ کو صرف ملے گا سبجیٹ آپ بھڑ سکتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں اس دن یا پھر اربک میں ہے یا پھر سماجی بگنجیس طرح سے بھی جو بھی آپ سبجیکٹ دیں گے وہ سبجیکٹ آسانی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں بٹ اس کو آپ کو بالکل بھی OMR sheet بھرنے میں یہ گلتی نہیں کرنا ہاں اگر آپ کو OMR sheet ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ تھوڑا بہت ڈوٹ لگ رہا ہے کہ بھرنا کیسے کیونکہ اقصد جو مدرسے کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بچوں نے ٹینڈ اور ٹویلڈ کیا ہے بیہار بوٹ سے تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ OMR sheet کیسے بھریاتی ہے ابھی تک جو بچوں نے ابھی تک نہ تو وہ ٹینڈ دیئے یا ٹویلڈ دیئے یا پھر وہ پچھلی بار فوقانیا دیئے اس سال مول بھی دے رہے ہیں تو ان کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اگر آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس سے دوارے دیکھئے ہاں دوارے بھی سمجھ میں نہیں تو کمنٹس کرئے کمنٹس کرنے کے بعد میں آپ کو ریپلائے ضرور کروں گا اگر آپ کو مجھ سے وائس کول بات کرنا ہے یا پھر اب اسٹاگرام کی لنک پر کلک کی لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ مجھے اسٹاگرام پر وائس کول بھی بات کر سکتے ہیں کسی طرح کی OMR sheet بھرنے میں دکھت آتی ہے اور میں آپ کو جو سب سے اہم بات بتا دی رہا ہوں کہ یہ OMR sheet کو آپ کو ڈانلوڈ کر لینا موائل صاحب آسانی کے ساتھ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کا کرنا ہے کہ ایک کاپی میں نکلوا لینا یہ آپ کو یاد رکھنا ایک پیج میں آپ کو نکلوا لینا سیبر کیفے میں اور نکلوانے کے بعد آپ کو پین سے ابھی کیونکہ ابھی آپ کو بس ٹیم ہے تو پین سے پورا آپ کو پریکٹریس کرنا گولہ کر کے پریکٹریس کیونکہ جب وہاں پہ آپ کو ٹیم کم ملتا ہے تو وہاں پہ بچے پریکٹریس کرنے میں گولہ کرنے میں دکت کرتے ہیں یعنی کہ اگر ان کو پچاس کوششہ نا تو پچاس میں تیس کرتے ہی کرتے ان کو بہت ٹیم ہو جاتا تو پھر سبجیکٹیب بھی نہیں کر سکتے اکثر بچے یہ گلتی کرتے ہیں تو ابھی سکھا گا دو تین چار پیج آپ کو نکلوا گیا آپ کو ابھی سے پریکٹریس گولہ کرنا شٹارٹ کر دینا جس طرح سے گولہ کرتے ہیں آسانی سے گولہ کرتے کرتے ہیں آپ کو روزانہ ایک دو کریے اس کے بعد دو چار کر لیجے گا تو آپ خود بہ خود پریکٹریس ہو جائے وہاں پہ آپ کو اسپیٹ ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ اسپیٹ نہیں کیا تو آپ کو ٹائمنگ کم ملتی ہے آپ کو پچاس نمبر کا اوبجیکٹیب بھی بنانا اور سبجیکٹیب بھی بنانا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی پھر آپ کا سبجیکٹیب چھوٹ جائے گا اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لانے کی کوشش کیجئے تو یہ آج کی بہت اہم ویڈیو تھی السلام علیکم